سلام علیکم آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر آزم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر آزم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آپ تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائی جائے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری رودات کچھ اس طرح ہیں کہ بابر آزم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں اکٹھے رہتے تھے اور وہ میرا سکول فیلو تھا سکول کی وعہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی وعہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی لی ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا ہم لوگوں نے شادی کرنے کا مطلب پلان کر چکے ہوئے تھے بابر نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا بابر اور میری فیملیز ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا پھر بابر نے اور میں نے ایک اوٹ میریز کا فیصلہ کر لیا 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر مطلب بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کوٹ میریز کے کہہ کر مختری جگہوں پر قرائے کے مکان پر رختارا جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک مکان جہاں پہ میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں مارک لونی میں تھا گلی نمبر دو میں اور دوسرا جو مکان میں قرائے پر رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا میں نوکری کرنا شروع ہوگی بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیرنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوک ہے اور میں نے اس کی اس پوشش میں پوری پوشش کیا اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کیا اس کے ساتھ مل کے 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے 2014 میں سے پہلے میرا سالون میں نے نوکری کے ساتھ سالون بنایا سالون میرا چلتا رہا سالون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر آزم کو دیتی تھی بابر آزم کے کھانا پینہ کپڑا رہائش کرکٹ کے جتنے ایکسپینسے سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سمجھ سے آسا سا تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے نظر بھی آرہا تھا لیکن میرے حالات اس طرح کہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی بابر نے بھی کی تھی پھر 2014 میں بابر آزم نے مجھے میں نے پھر اس کو انسس کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے اس نے کہا ابھی شروعات ہے تھوڑا وقت گزار لو ہم آسا اور مزید اپنے آپ کو سٹرانگ کر لیں اپنے حالات بہتر کر لیں ہم شادی کر لیں گے وقت گزرتا گیا 2016 میں جب میں نے بابر کو بتایا اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا مجھے مارا پیٹا کافی مجھے انسس کیا اور میں نے میں اس وقت بے بس تھی بکر میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا تو بابر آزم نے مجھے میں آخر اس کی اس بات میں میں ہامی بھڑ لی وہ مجھے بیگم پورٹ پہ جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے اس میں ملوظ اس کے دو دوست بھی تھے ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا سفیر آزم عبدالقادر کے بیٹے اسمان قادی ہیزا آئی ویٹنس وہ ہمیشہ چار سے پانچ سال تک جب تک میں باہر رہی ہوں اسمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ انسی اے میں ڈیورنگ ڈا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس میں بھی شمار تھے ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاطیں حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں آپ سبر کر لو ہم چلدی شادی کریں گے اب سیچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی بابر نے مجھے انسیس کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور سلح کر لو کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو تو آپ اپنے گھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی سلح کر لی بابر سے اپنے گھر والوں کے بابر کے کہنے پر جب میں نے سلح کی ہے میں اپنے گھر کہی ہوں بابر کا رویہ دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے وہ عروض پہ آ رہا وہ میرے سب وہ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے سب وہی سب کچھ کرتا رہا میں اپنے گھر ہوتی تھی گھر سے مجھے بائی بلاتا تھا مختلی ہوتلوں میں مختلی پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے میں نے اس دوران جو میری ہسپیٹل میں بابا رازم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایزا بین وائف مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے یہاں پہ اس کی پروپر میرے پاس ایویڈنس مجود ہے جس گی میوان یہ سب وہ ایویڈنس ہے جس پہ مینشن ہے کہ بابا رازم مجھے اس ہسپیٹل میں لے کے جاتا رہا ہے کیونکہ میرا آئیڈی کار نہیں تھا اور وہاں پہ بابا رازم کی ایڈنٹیٹی لگتی رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے یہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے بل آخر آخر میں نے تانگ آکے 2017 میں 2017 میں پولیس ریپورٹ کی بابا کے خلاف جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں بابر پیش نہیں ہوا لیکن اسی راہ سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر مجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگیسٹ بابر کی وہ اگیسٹ نصیر آباد میں فیڈکس آفیس میں درج اپلیکیشن وہ مجود ہے اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ پی ایسل بھی ہو رہے تھے تو میں نے بابر سے صلح صرف اور صرف اس وجوہات پہ کہی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کر گا بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا پھر آخر کار 2017 میں اس نے سرڈلی اپنا نمبر چینج کیا وہ نمبر بھی اس کا پی سی بی میں اس کے آفیشل ریجسٹرڈ ہے اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشل نمبر میرے پاس موجود ہے جس میں مجھے کونٹیکٹ کرتا ہے مجھے میسیجز کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا ہے تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی تین سال سے مزید میں بابر آزم کی اس حوض کا نشانہ بن رہی ہوں اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے دس سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے زلیل و خوار کیا حوض کا نشانہ بنایا آج وہ بلکل انکاری پہ آ گیا ہوئے بلکل کیونکہ آج سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی کیونکہ ٹوئنٹی نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں اس نے مجھے کال کی اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارا سا کروں گا کیونکہ ساری سنگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے حس سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں بانچی جی اچھا یہ ہے آپ نے مشلہ دس سال کی احمی اور بابر آسن کی غرط کاریوں کی پرسکو عباس کر رہی تھے جی آپ کی غرط کاریوں سے ہمارا کیا لینا دینا دیکھیں آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے میں قانون کے پاس جا سکتی جب میں قانون کے پاس گئی میں ڈی ایس پی کے پاس گالے مارکٹ گئی ہیں ایس پی گالے مارکٹ نے پہلے سنے انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن ڈی ایس پی کے پاس آج تک ڈی ایس پی نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے بابر آزم کے پاس میرے تمام ویڈیوز میرے تمام ویڈیوز میری ہر چیز اس کے پاس مجود ہے ہر چیز مجود ہے صرف اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے جہاں جہاں پی سی بی نے جہاں جہاں ان کو کمرے ٹھروائے پاکستان کے اندر جب یہ میچز کھیلتے تھے اس کے ساتھ والا ہمیشہ کمرہ میرا ہوئے ہمیشہ وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے پولز کی ہیں اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں ڈڑانے کی ماننے کی یہ سب مجود ہے جو میرا لیگل پروسس چڑھ رہا وہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیوٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں میں دس سال تک آپ کا بابر آپ کے ساتھ سکتے ہو رہا وہ دس سال تک آپ نے کہا ہے کہ آپ کی اس ساتھ ناچنکی بھی ہوئی آپ کو لگا کہ وہ آپ کو عیوز کرتے رہے ہیں دیکھو اس کے بعد آپ دس سال تک اٹیج ہیں آج آگے 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 اس کے خلاف سکتے رہے ہیں اور یہ سکتے ہیں دس سال تک کموشی کا محصد کیا ہے دیکھیں دس سال تک کموش تو نہیں تھی میں تو دوزہ ست سترہ میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ آئی تین کو بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین ریجسٹر تھی پھر بھی میں نے صلاح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خال میں مجھے اس سے محبت تھی حل سے زیادہ محبت تھی دیکھیں بغیر کوئی لالچ کی تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے لالچ نہیں تھا مجھے مجھے صرف اس سے محبت تھی اور وہ محبت میری یہاں تھا آج میں نے اس کو سٹرگل کروایا ہے آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پیرس میرے فادر میرے سب سپورٹ آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں سترہ سے پہلے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بابر آزم کے کبھی کسی بھائی نے کسی پاپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ بابر آزم کیا کر رہا ہے وہاں پر کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج تک دس سالوں میں میں بابر آزم کی ایک پیسے کی رفعہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں خود سیل میڈ وومن ہوں خود کمانے والی ہوں کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے پیچھے کہ یہ کسی سٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے نو ڈاؤٹ ہیس ایک بریلینٹ پلیئر اس میں محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مینٹلی طور پہ فیننشلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا وہ فیننشلی طور پہ ہوتا ہے سب سے بڑا آج تک بابر کے ہر موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس مجود ہے ہر چیز سر چار سال میں آپ صوبہ سے رہا تک اگر میں بیوٹے پالے میں تیس ہزار پیا ارننگ کر رہی ہوں چالیس ہزار پیا ارننگ کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف بابر آزم کے اوپر ہی جا رہی ہے صرف کروڑوں کی ملکیت ہوگی ستر لاکھ روپیا کیا تو میرے اوپر سو چڑھا کے یہ گیا تھا جو میں نے آکے ایک سال پہلے اتارے ہیں اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے لے کے آئی فون سر آئی فون فور سیریز سے لے کے آئی فون ایٹ بلاس تک سیریز میں نے اس کو لے کر دی ہے سر میرا کروڑا روپے کا بنت ہے کروڑا روپے کا سر دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہے نا تو آپ اس کے پروو بھی کٹھے کر کر کے رکھیں گے جس انسان کا دل ساف ہو وہ وہاں پہ قیمتہ تھوڑی بیٹ کے لکھ رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیس ہوگا نہیں ہے میرا اس سے مطالبہ صرف اور صرف اس پاک ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا حاصلہ دی ہے جی میں نے دے دی ہوئی ہے وہ مجھ سے شادی کرے میں کروں گی میں ہر جگہ پہ جا کے آپ کروں گی کیونکہ مجھے نظر آگے کہ بابر کی طرح سے مجھے صاف انکاری ہے صاف انکاری ہے میں نے آسے ایک مہینہ کنٹینیوسلی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے مسلسل فون کرتی نہیں ہوں ان کو جب میں نے یہ اپنا جو تھا میٹر بتایا انہوں نے کہا یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے ہم نہیں ڈسکرس کرنا چاہتے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہمارا قانون اتنا سٹرونگ ہو تو آج میں یہاں پہ آکے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں پیشنا کروں حمیزہ جی حمیزہ جی حمیزہ جی حمیزہ جو ماملہ ہوا آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ آج آپ کی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں کیا جیسے آپ فائیبر میں رہتی ہیں آپ کی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں جی میں آپ کی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی اور تب بھی انہوں نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ اس قابل نہیں ہے نہیں یہ سب ٹیک ہے لیکن اب وہ انہوں نے میرے میری بات کو مان نہیں تھا کیونکہ میں اتنے سالوں بعد بات گھر گئی ہوں اور وہ میرے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے آپ کے کاؤنٹوں سے بری ریٹسٹ ہوگی بتائیے کہ اس کا جو کیسے ہے اس کی کاؤنٹ کی نیتا ہے کیا جی میں بتا رہا ہوں جی میں بتا رہا ہوں جی انہوں نے 20 نومبر 2020 کو سی سی پیو لار سب کو جی عبدال سمی انہوں نے 20 نومبر 2020 کو سی سی پیو لار سب کو اپلیکیشن دییا ہے فارجیسٹریشن آف ایف آئی آر لیکن اس پر سٹیل کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا جس کی بابت سیشن کوٹ میں فارجیسٹریشن آف ایف آئی آر بائی سے بائی سپی کی پیو لار کی گئی ہے جس میں 4 دسمبر کے لیے کوٹ نے کمنٹس طلب کی ہیں مطلقہ ایس ایٹ و نصیر آباد سے اور ایک دوسری پیو لار کی ہے حراسمنٹ کی جو عبدال رضا خان صاحب کے ساتھ سٹیل پینڈنگ ہے اس میں پانچ دیٹ ہے پانچ دسمبر کی ہے اور ایک ڈیم جس کا سوٹ فائل کیا ہے انہوں نے وہ بھی پینڈنگ ہے بیفور کورٹ اپ کنپیڈنٹ جو ریسٹکچن ابھی تک تو سٹیل لیگل جیسے مطلقہ ایزام آئی تھی یہ کتابی طلب کی کشانوں سے بھی خواہی بناتے ہیں کیا کسی بھی ایک باگی کسی باگی کسی باگی کسی باگی کسی باگی تو نے کہہ لیں کہ لیں کہ میں فوق نہیں کرنا چاہ رہا اب آپ میرے پانچ زیب نہیں دے رہے میں UK اللہ اس کے باگی کسی باگی کسی بے خواہ سٹیل کیا میں کوئی کسی باگی کسی بج tensionر کے بات دیکھر میں گئی کھی میں گئی ہوں 2017 میں میں گئی ہوں میں پولیس کے پاتھ جائے جی جی بتائیں سن ملکہ موسیقا 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 ایک ایسے بندے کا کیا پتہ اگر وہ پاکستان کو بھی بیچ دیں ایسے بندے کا کیا پتہ جس انسان کی فطرت ایک عورت کو لے کیسے وہ کسی بھی چیز پر کچھ بھی کر سکتا ہے بہر کیسا